وَلَا سَلَيْمَ الْإِنسَانَ الْأَلَقِي قُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ عَمَلُوا عَمَلُوا صَالحَاتِ وَتَوَى صَحُوبِ الْحَقِ وَتَوَى صَحُوبِ السَّدْ صدق اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے اپنے اپنے میڈیا کے ہمارے جو دوست ہیں اور ہمارے جو چوہ کے بچے ہیں ان سب کو آج ویکم کرتا ہوں میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت مشکور ہیں کہ آپ لوگ آئے جہاں پہ آئے اور ایک اچھی نیت سے رمضان کی بابرکت مہینے میں اکتھے ہوئے اور ہمارے جو بچے ہیں جو مسکین ہیں جو یقین ہیں یا جو ہیں جو داشتے کی کمزور و مالی طور پر کمزور پتاک سے ہیں ان کی حسنا وضائی کیلئے ہم سب آج یہاں پہ اکتھے ہوئے اور ہمارے پائش ہے کہ ہم صرف رمضان میں نہیں بلکہ ہر مہینے میں اس طرح سے اکتھے ہوں اور ان بچوں کو ان کی امداد کریں جب بھی ہمارا اللہ تعفیق ہے جب بھی ہمارا بس چلے ہم اس طرح سے ان بچوں کی مدد کریں لیکن بہرحال جو بھی ہم آج بے توفیق کر سکتے ہیں رمضان چونکہ بابرکت مہینہ ہے یہاں پہ نیک کم کا سواب دو گناہ چار گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی مذہر میں تو اس لیے ہم نے رمضان کے مہینے قائم دکھات کیا ہے یہ دنیا دی طور پہ جو ہمارا دپارٹمنٹ ہے سوشل ورکتر دپارٹمنٹ سے ان کے پاس افلی کی دارے ہیں جن میں یہ آرفنز ہیں یتیم مسکین بچے وہاں پہ ان کو وہاں پہ پڑھایا بھی جاتا ہے وہاں پہ رہائش بھی ہو گیا اس کے علاوہ جو ہے سوشل ورکتر دپارٹمنٹ ہے ان بچوں کے علاوہ جو وہاں پہ رہ رہے ہیں اس کے علاوہ وہ بچے جو کہ وہاں رہ تو نہیں رہے لیکن جیسے وہ مسکین ہیں یا جیسے وہ ان کا تعلق مالی طور پہ مزور گھرانے سے ہے ان کا ریکارڈ بھی ان کے پاس ہوتا ہے